اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج آپ لوگ کے ساتھ بہت ایسی اور سیمپل پنیر کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے کڑائی میں ہم نے ڈالا ہے آدھا کپ ریفائن ڈائل تیل کرم ہو گیا تو اس میں ہم ایٹ کریں گے کرم مسالے تو ہم نے اس میں شامل کیا ہے ایک چھوڑا چمچ زیرہ ایک تیس پتہ اس کو ہم نے توڑ کر ڈالا ہے تین ہری الائچی ایک بڑی الائچی شامل کریں گے دو سے تین لانگ ایٹ کریں گے اور ایک تکڑا ڈالیں گے دالچینی کا یہ تقریباً ایک انچ ہے اب گر مسالوں کو دھیمی آج پر کرکل ہونے دیں گے پھر اس میں شامل کریں گے دو بڑی پیاس پیاس کو ہم نے فائن چوب کر کے ڈالا ہے مکس کریں گے اب اس میں ایٹ کر دیں گے دو چھوڑے چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم پیاس ادرک لیسن کی پیسٹ کو ہلکا گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے گیس کی فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے اور اب دیکھیں پیاس کا کلر چینچ ہو گیا ہے ادرک لیسن بھی اچھی طرح سے بھن گیا ہے تو اس میں ڈالیں گے ہم ایک چھوٹا چمچ کشمیری لال مرچ پاورڈر دو چھوٹے چمچ دھنیا پاورڈر مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈالیں گے اور ایک چھوٹا چمچ بھناکوٹا سیرہ پاورڈر مسالوں کو دھیمی آج پر ایک منٹ کے لیے پکائیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے چار بڑے ٹماٹر ٹماٹر کا ہم نے پیسٹ بنا کر ڈالا ہے مکس کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹا چمچ نمک نمک و مرچ دونوں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر ایک بار اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب اس کو ڈھک کر ہم دس نٹ دھیمی آج پر پکائیں گے تاکہ سارے مسالے اچھی طرح سے پک جائیں دس نٹ ہو گئے ہیں اور دیکھئے مسالوں سے تیل الگ ہو گیا ہے بیچ بیچ میں ہم نے چمچ چلایا ہے اس میں تاکہ مسالہ کڑائی سے نہ لگ جائے تو دیکھئے اچھی طرح سے اب اس کو ایک بار پھر سے بھون لیں گے اور یہ مسالہ ہمارا بھون گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم آدھا کپ دہی دہی آپ زیادہ کھٹا نہ ڈالیے گا ورنہ گری بھی بہت زیادہ کھٹی ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اس میں ٹماتر بھی ڈالے ہیں مکس کریں گے جب ہم دہی ڈالیں گے تو گیس کی فلیم کو ایک دم لو کر دیں گے اور جو مسالہ اس کا ٹیمپریچر تھوڑا لو کریں گے تاکہ دہی ڈالتے ہی مسالے میں سے دہی پھٹ نہ جائے اب دیکھیں دہی کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے پھر اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہم گرم پانی پانی آپ اس میں گرم ہی ڈالیے گا تاکہ گریوی کا ٹیکچر خراب نہ ہو اس کا ٹیسٹ بھی خراب نہ ہو مکس کریں گے اور اب ہم اس کو تین سے چار منٹ تیز آج پر پکائیں گے اب دیکھیں مسالہ ہمارا اچھی طرح سے پک رہا ہے تو اس میں ایڈ کریں گے ہم آدھا کلو پانیر پانیر کو ہم نے کیوبز میں کاٹ آیا اور بڑے سائز کے کیوبز ہم نے ڈالیں ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اب اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑے اور انگریڈینٹس تو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ایک چھوٹا چمچ کسوری میتھی میتھی کو ہم نے بھون کر اور کرش کر کے ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاورڈر دو ہری مرچ ان کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر ڈالا ہے اور مٹھی بھر ہرا دھنیاں لاسٹ میں یہ مسالے ڈالنے سے گریوی کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے تاکہ پانیر ٹوٹ نہ جائے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک بار پھر سے ڈھک کر پانچ منٹ دھیمی آج پر پکائیں گے تاکہ پانیر کے اندر سارے فلیورز ایبزوب ہو جائیں اور جو ہم نے فلیور فل مسالے ڈالے ہیں وہ مسالے بھی اپنے فلیورز ریلیس کریں اور پانیر سارے فلیورز ایبزوب کر لیں اب پانچ منٹ اس کو پکتے ہوئے ہو گیا ہے تو ہم نے گیس کو کر دیا بند اور پانچ منٹ کے لیے ہم پانیر کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے پانچ منٹ بعد ہم آپ کو ڈھککن ہٹا کر دکھاتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست ہمارا پانیر تیار ہوا ہے بہتی مزیدار بن کر تیار ہوا ہے اس کی گریوی چیک کیجئے کنسسٹینسی دیکھیں ایک دم پرفیکٹ ہے دیکھنے سے لگی نہیں رہا ہے کہ اس کو ہم نے گھر میں بنایا ہوگا تو آپ بھی اس مزیدار ریسپی کو ضرور بنائیے اور ریسپی پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کیجئے گا فیاملی اور فرینس میں بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ